کیا پرسنیلٹی کی خوبیاں ہیں کیا اس کے elements ہیں جو کہ پرسنیلٹی کو جو ہے complete کرتے ہیں attractive بناتے ہیں acceptable بناتے ہیں society میں اس میں personality is unique ہمیں سب سے پہلے اس بات کو accept کرنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے دوسرے انسان کے جیسا نہیں ہو سکتا 100% بہن بھائی جو ہیں وہ گھر کے محول کی وجہ سے اور hereditary factor کی وجہ سے ان کی کچھ traits تو ملتی ہیں لیکن اگر آپ twins کو بھی دیکھیں تو twins کی بھی choices different ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ personality different ہوتی ہے اس لیے کوئی جو ہے extrovert ہے کوئی introvert ہے دو قسم کی personalities ہیں introvert ہم اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر گم رہنا پسند کرتا ہے وہ اتنا زیادہ social نہیں ہوتا اور extrovert وہ ہے جو کہ socially جو ہے بڑا acceptable ہوتا ہے دوست بنانے والا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنے چلنے والا ہوتا ہے تو یہاں پہ personality is unique we cannot criticize any person for his اور her personality کہ یہ ایک ایسی personality ہے اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو یقین کیجئے her personality جو ہے ہم اس کو unique اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی traits ہیں اپنے اس کی choices اور liking اور disliking ہے ہمیں اس کو accept کرنا چاہیے وہ لمبے بال ایک آدمی رکھنا چاہ رہا ہے تو بھئی اس کو پسند ہے اس کو رکھنے کی اجازت دینی چاہیے ایک جو ہے وہ اپنی جو ہے outlook جو ہے وہ بڑے sharp colors پہنا پسند کرتا ہے تو we should not criticize that we should give the right to the person to wear whatever he or she wants تو we should accept that every personality is unique personality refers to relatively stable qualities of an individual stable کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو personality ہے emotionally stable ہے اور یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے short tempered نہیں ہے اور بڑا اچھا اس کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق ہے اس کا اور اچھی treatment لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس لیے this is good personality we want to see him or her again and again modesty modesty ایک part ہے personality کا جو کہ اس کو بڑا attractive بناتا ہے یہ وہ خوبی ہیں جو ایک personality میں ہوں تو وہ attractive ہوتی ہے پھر personality represents a dynamic orientation of an organisms to the environment یقین کریں I like dynamic people dynamic جن میں ایک بڑا thrill ہوتا ہے adventurous ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بہت بھی enjoy کرتے ہیں آپ کو بھی enjoy کرتے ہیں ایک ہوتی ہے dull اور lazy personality جو کہ کھا کے صرف سونا پسند زیادہ کرتے ہیں ہلنے جننے سے ان کو تھوڑا مسئلہ ہے اور وہ کسی کے گھر جانے کے کہیں کوئی کام کرنے کے لیے جانا ہو ہر وقت وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں لے کے جائے ہم خود سے ہمیں چل کے نہ جانا پڑے ایک ہے dynamic ہے ابھی یہاں ہے ابھی دوسرے لمحے میں وہاں ہیں کبھی اس تو اس کے پاس کبھی اس تو اس کے پاس تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں dynamic ہی رہنا چاہیے کیونکہ صرف مردہ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا اور مردے میں جو کہ یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ dynamic ہو تو زندہ انسان کی یہ quality ہے ایک personality میں یہ part ہونا چاہیے کہ اس کو dynamic ہونا چاہیے nobody knows when to die but you need to live dynamically so dynamic کا مطلب ہے ہر چیز میں آپ کے حرکت ہونی چاہیے کھانا manage کرنا کھانا پکانا مہمانوں کو deal کرنا اپنی professional life آپ کی آپ کی personal life جو ہے وہ بھی dynamic ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی look کتنی جو ہے وہ uh messy ہے کہ اگلے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کس کو ملنے کے لئے آگئے ہیں so you need to look apparently good your house should be neat your children should reflect you یہ سارا dynamic part ہے اس کے بعد personality is greatly influenced by social interaction yes how you are interacting with people آپ کی دوست کس قسم کے ہیں کیا جس طرح کی disturbed personality آپ کی ہے ویسے ہی آپ کے دوست ہیں آپ گھر والوں کو disturb کرنے والے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے جو دوست آتے ہیں دیکھئے آپ کی reflection جو دوست ہیں جب وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو a man is known by the company keeps your personality کہاں پہ کہاں کہاں ایکسپریس ہوتی ہے آپ کے کھانے پینے کی ٹیبل پہ آپ کی کسی کے ساتھ رہنے کسی کے ساتھ ملنے کسی کو gift دینے ان تمام چیزوں کے ساتھ personality reflect ہوتی ہے gifts ہماری choices کو show کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اپنے لئے اچھی چیز لے لیتے ہیں اور کسی کو جب gift دینے کی باری ہوتی ہے تو سستی ترین جو ہے ہم جگہ جاتے ہیں حالانکہ ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کو گلاب کا پھول بھی دیں تو وہ بھی اس کے لئے acceptable اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرینے کے ساتھ کرینہ ایک چیز ہے سلیکہ جو آپ کی personality کا part ہونا چاہیے کہ neatness اور آپ کی جو ایک symmetry ہے نا کسی body کی کسی personality کی اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں symmetry کا مطلب یہ ہے how you are managing your apparent look your mental stability and your emotional stability اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے تمام matters جو ہیں اس میں balance کیسے آپ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی ایک stable personality کو show کرتی ہیں اور disturbance personality میں اسی وقت آتی ہے جب آپ چیزوں کو manage نہیں کر سکتے اور چونکہ آپ کی habits جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ end time پہ اٹھتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے you never you know prepare your task before time so that's why your personality look very messy ے کی والدین